اسلام علیکم جی ویکو پنجاب چینل تے جی این سونیوں جی اندے واسطے روو میں سجاد جاتے ایک نمی انوکی جانگاری پہلی دفعہ لائے کے نا اس بندے جی تو اڈی تک حاضر ہونا اے دو فلمات دے توسی ویکی ہونگی ہیں رائی صاحب والی تے شان صاحب والی رائی گران دی فلم دا نام ماجو شان دی فلم دا نام ماجو دا بہر یہ دونوں جیڑے پلوان بدماش تے بنیا فلمان ماجو تے پلوان نا دے شہر گجرا والا تا ہویا اس ماجو بدماش تے پہلی دفعہ انٹرنیٹ تے توسی احسان دی کو فل جانگاری والی ویڈیو دیکھ رہے ہو جیڑی کے خود انہ دے انہ دے پترہ کنوں لے گئی انہ دے کاروالے ہیں تو پوری جانگاری جیڑی ہیں الف تو یہ دی کر لے گے تو سامنے میں رکھن جا رہے ہوں امید کر آگے میرے ناز توسی چڑے رہو گے لو پھر چینل دے گر نامیوں تے محبتانا سبسکرائب کرو بے خوب جاب نو تاکہ مزید اثران نئی ویڈیوز جٹانا منڈا تو اٹھتا گلے اندار رہے تے توسی جناب محبتان سامنے دین دے رہو تے سونیو جانگاری والی ودن تو پہلے تو ان داستے جائیے کہ پوری کہانی جیڑی سامنے ساڑتا کا پڑھ آئی ہے نا او جی گجرا والا دی ایک پہلوان نے دو پرا جننا بچوں اے نے جی وڈے پرا اپنا آشک صاحب آشک پہلوان عرف علم روح کالا مادو والا جننا کے رست میں گجرا والا بھی ہوئے ہیں لاؤر جیو مقابلے جی تے تے اے انہ دا دجا پاہی ہے جی چاندی پہلوان جیڑے کہ گجرا والا دے پہلوان ہے نا دے والا صاحبی پہلوان انہوں نے پوری جان کر رہی ہے انہوں نے مل کے اگے پچھے سارے ساڑتا کان دی ہے بلکہ تو آڑے تاک لائے کے آئے ہیں رال مل کے تاکہ یار تو اسی جان سکو کہ جی فلمہ جو بخوایا گیا وہ حقیقت کیے تھے اصل جی ہے اصل کی ہے انہوں نے ماجو پہلوان تو انہوں نے کاروالیاں دے انہوں نے پیو دیاں اصل تصویرہ جیڑیاں میرا خیال ہے کہ پہلے انہیں کسی نہیں شائع نہیں کیتے ہیں کیتے تاہوں نے مل گئی نہیں مل گئی dimīن گئی پھر ماجو پہلوان دی کبرس ہی تو انہوں نے بخواہ رہے ہیں انہوں نے کاروی بخواہ رہے ہیں تو انہوں نے دا پتر بخواہ رہے ہیں جنران کو انہوں نے ساری جانگاری لئے بلال تو لو پھر چسنہ آئے گی تو یار پھر تو اسی گھول کرنا تو اگے تو اسی کمنٹ بوکس دستنے ہیں کہ تو اسی کجرا والا دے ہو اور کس پلوان بدماش دے بارے یا سیال کوٹ دے لاہور دے کسے بدماش پہلوان دے بارے ساڑھے کو نا تسی پوری جانگاری جاننا چاندی لو بے لیو ماجو پہلوان جی حران دا اصل نا جی میراج دین سی جڑا انہا دے والدائیں نے رکھیا تے اے جی نو مارچ انیس سو پینٹی نو گجران والا ویچی جم میسن انہا دا پیو دا نا جی اللہ جو آیا پہلوان جڑے کی انگریز دا اور دے بریٹش راج ویچ بہت وڈا انہا دا نا ہویا ہے بطور پہلوان بڑیاں کشتیاں کھاڑے انہا نے جی تے ماجو پہلوان ہوڑی جی دو پراہ سن ایک تے نا مراج دین تے دوسرے سن محمود خان عرف دودہ پہلوان تے اے جی انہا دے تلق کے اپنا مغل راجبود خان برادری تلق کے نا دا اے بھی دن دا سی ہے کہ ماجو پہلوان دا نا دے ماجو پہلوان دے نا دو مشہور لیکن تو انہاں پتا ہے کہ پہلوان نہیں سی یعنی کہ انہاں کو کشتیاں کھاڑے جی رہے نا کوئی مقابلے نہیں جی تے صرف کی یہ کہ انہاں پہو بھی پہلوان سے وہ بھی چاندہ سی کہ میرا گے پتر بھی جڑے نا اسے کام ہوئے چاہے پہلوان نیچ اپنا نا پیدا کرے لہٰذا انہاں نے ایک یونس پہلوان گجرا والا ویچی جی رہے کہ کشمیری باٹسان انہا کل انہاں شگردوی پویا نا جاجوی سکھ دے رہے سارے گوردہ پیچ سارے سکھ دے رہے انہوں نا کل لیکن جس دن رمالی بنن دا ٹائم آیا اس دن انہاں دے لڑائی چگڑا ہو گیا لہٰذا انہوں نے جیل ہو گئی او سن لوگ کہ انہاں لڑائی چگڑا کیوں انہاں دا ہویا تے کتو سارے معاملات جڑے انہاں نے جنم لیا تے اگے جڑے ہیں پھر بدماش بنے تھے انہاں دا ایک ڈور تے خوف گجرا والا تھا بہت وڈا ڈاؤن ہویا بندہ کوئی بندے نہیں مارے انہیں اگے چل کے تو انہوں تفصیل دیں نہیں صرف یہ بندہ خوف تے دیشت دی اللہ حمد سی اک وہ کیوں سی کس فقیر دی درویش دی دعا سی ہوئی تندہ سنیا جی اچھا انہاں دی جڑے سٹارڈ ہویا ہے نا کامل لڑائی چگڑے والا وہ یہ سی کہ ماجو پہلو آندا ایک ماما سی جڑے کے کتے ہیں دی لڑائی دی بڑا شکین سی کتہ رکھیا لڑائی دیا کراندہ سی لہٰذا وہ نا گجرہ والا چی کشمیری خاندانے کے بٹاندہ کہ جنہاں تا کتہ سی انہاں نا دی لڑائی سی لہٰذا انہاں تا ماما کتہ لیا گیا دیا لڑائی کراندہ سوڑیا انہوں وہ وڈی فیملی سی بڑے گاڑے ہوتے دا انہوں پہلو آندا کشمیری نہ بٹاندہ لہٰذا انہاں تا جتوں انہوں نے کتہ جاتے جاندے ہیں اس کرانے کے لئے کل برداشت نہیں دیلتے لائے ہیں انہوں نے وعدہ کٹا ہو گیا گلیں باتیں وعدہ وعدہ کامی دائیں لڑائی تک پڑ گیا انہوں نے چنگ آئے ہیں موجود مامین کو ٹیا مارے ہیں جیلسی سے نیار کیا کتہ وعد گیا یہ جیتگی اسی ہار گیا ہیں ایڈے وڈے خاندار نامی گرامی لوگ لہٰذا وہ بندے نے آکیا اپنے 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 یہ دسیا یعنی کہ موجود ہیں پہ وہ ہیں اللہ جو آیا پہلوانا کہ محنننہ تے ہیں محملہ بڑ گیا ہیں انہوں نے بندے کے مدے لئے تو اپنے پڑ گئے پہ آج انہوں نے کڑیاں چڑیاں 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 انہوں نے ماتتاہ چڑھا گیا سی لہٰذا اپنے پڑ جاندے ہیں چنگی مار گڑے ہیں تلوار ہوں تھا زمانہ سی لہٰذا بڑا کٹیا ہے انہوں نے موجود پہلوانا بھی نالی سی دس بارہ سال دی ایسی او سوالے انہوں نے بڑا ماریاں انہوں نے مار مار پجاہ دیتا اوٹھے مارا جانم موجود پہلوانا بھولتے ہیں تلوار ہی لگ گئی ہوں انہوں نے نشان ہے انہوں نے تسی بکھو فوٹوں میں بیچ انہوں نے سوڑی ہیں جو اے معاملات بندے ہیں انہوں نے پڑا پھر اداؤں جڑی یہ تھو ہی تو وادی ہوں انہوں نے آکھیا کہ اسی انہوں نے جو آیا پہلوان کو بدلا لانا ہے شیدہ وہ بٹانے آکھیا لہٰذا انہوں نے دے لے جو ٹھان لئے کہ اسی انہوں ختم کر دینا قتل کر دینا چلو جی کوئی وقت جایا گزریا انہوں نے کی کی تا کہ ایک ابراہیم المروف عبرو سی بدماش انہوں انہوں نے لیا انہوں نے آکھیا کہ انہوں قتل کر دے قرائے دے قاتل جنہوں کہیں دے لہٰذا عبرو نے آکے جو آئے پہلوانو جڑینا قاتل آکے تھے انہوں قتل کر دیتا انہوں نے اس معاملے بے چھو اسرو رسو خوالے سن بن دے ہاں جی بٹ کر آنا انہوں نے کی کی تا کہ تیرہ سال دا سی او سوئلے ماجو پہلوان کی او دے چوٹھی ایف آئی آر درج کروائی تھی لہٰذا نامزد بے چکر کے تے انہوں نے ٹھوک بے جا کے انہوں اندر کر دیتا کسی نہ کسی طریقے انہوں ماجو پہلوان جی رمالی بن پلوان نہیں پلوان بنا ڈیا سی لیکن انہوں جا انہوں نے بدماشی دا انہوں نے ٹھپا لہا کے دے جیلے باڑ دیتا انہوں نے کچھ سمائے تے گزر دے کہ جنہ نے قتل کی تا ہوندہ ایفوری دے نیرال مل کے جیڑے ساتھی ہوندے انہوں نے دو بندیاں نوں گجران والا دے بے چی انہوں نے جیل بے چی آیاں جی جیتے ماجو پہلوان کیا ہوندہ انہوں جیلے ہوندے انہوں پتا لگ جاندہ انہوں نے جیل بے چی کئی دین جڑے کے یار بے لیے تے بڑ گیا ہوندے انہوں نے انہوں نے لائے لائے کہ انہوں نے دو بندیاں جیڑے ہیں ایک قتل کر دیں دیں انہوں نے اس معاملے دی وجہ تو ماجون جڑی یہ وہ لمحی جیل ہو جاندی یعنی کہ سمجھ لو کہ بچپن میں چی جیل لے گیا کہ جوان ہو گیا پھر ہوتے جوانی جیل میں چی آگئی ہوندے انہوں ماجون جڑے ہیں وہ جوان ہو گیا فل جوانی میں چی کہ ایک دن کی ہوندے کہ لہور والا جڑے جگہ گجرے وہ اس سے جیل ویچے ڈکیا ہوندے کہ سیشن کورٹ عدالت ویچے جدو جگہ گجر پیش ہوندے تو اتھو انہوں نے دشمن جڑے نو کارے دے بندے وہ ایدے دے حملہ کر دیں دیں جگہ گجرد حملہ کر دیں شدید زخمی کر دیں دیں جدو واپس جیل ویچے ہوندے نا تو وہ آگے شکیت لاندے ماجون پہلوانا کہ پلوان جی بہلو تو اڈے شہر آکے جنہا اے کام میرے نہ ہو گیا تھے انہوں نے کہا اچھا ہی کام ہویا ہے چلو جی جدو اگلی پیشی تے خدا دا کرنا اس طرح ہویا ہے کہ ماجون دی تے جگہ دی کٹھے ہیں پیشی سے اس پیشی تے جدو اگلے پھر اوہ ہی حملہ آور جڑے اوکاڑے والے آجاندے نے جگہ انہوں داست دیں ماجون کہ یار پلوان جی اے بندے جی نہ میرے حملہ کی تے آج بھی حملہ کرنے واستے آئے لہانسا اوہ تھے کیا جاندے کہ پلیس والے انہوں ماجون پہلوانا کہیں کہ یار صرف پانچ منٹ واستے میری یہاں کڑیاں کھول دا وہ تاکہ میں انہوں نے صدیان دے کریں اوہ نہیں ماندے اوہ تھے پھر ماجون جیڑا زور لاکے اپنی اکڑیاں توڑ دیں دا توڑ کے دا جا گئے چنگا مار دا پاندہ انہوں تسلیم پجا دیں دا جیڑا ہوتھوں یہ جگہ گجر اپنے بیلی بان جاندے کیا دے ہون دے نے کہ دلوں جیڑے نے کہ جگہ اس بند ہے تے رہ جاندہ یار کہ توں تے یاراندہ یار ہے پائیں یاراندہ پائیں پھر سونیوں کچھ سما گزر دے جیل دے وے چی ایک پیر بابا سرکار جڑے نا اوہ انہوں کیا دو جاندی جیلے آجاندیں اوہ سمجھ لوگ اونا دے چوٹھا کیس اونا دے مریتے پیا ہاں جی کو معاملہ بڑھیں تو انہوں نے اپنے سیر لیا لیا تے اوہ تھے آگے جی اوہ بھی لمی کانیے کدھی موقع ملیا تے اوہ بھی تونہ سناوا آگے بڑی مشہور گدی ہوئی ہے ابھی بابا پیر شاہ سرکار جدو جیلے ہوں دے نا تے اونا دے گلہ باتا سون کے سارے معاملات تے ماجو پلوان اوہ دے انہوں اپنا مرشد مان لیندیں اوہ دے مریت ہو جاندیں ہونو اوہ تھے جیل دے بیچے بابا پیر ہوڑی جی لے نا اوہ انہوں ماجو پلوانو ایک توییز دین دے نا کہ انہوں گل میں چے بان لیا توییز تیرے کول ہوئے تیرے کول لویا ہوئے تے شہر بھی تیرا ہوئے رابطوں تھلے دنیا دی کوئی طاقت تے نو مار نہیں ساکتی تیری کنڈ نہیں لاساکتی یہ سمائلو کہ اوہ سا بندینوں ایک نسیت کردیا جی دے تیو عمل کار دے ماجو پھر سونیوں وقت گزرداریا زمانے گزردے رہے دین رات لنگ دے رہے اوہ وقت آگیا کہ جہدوں ذلفکار پٹوڑے رہنے ہو ملک پاکستان دے وزیراعظم بن جاندے ہیں اوہ بندہ اپنے معاملات ہر بندہ سیاست دن تا انبدا اپنے معاملات لوگ کی گنڈیاں بدماشا نوہا پہ جی رہنے کھڑا کردیں باچہ پی مروا دن دے ہوندے ہیں یہ عام معاملات چالدیں انہوں نے ماجو پھلوانوں گزرداریاں والا اپنے انڈرکر نواز دے ماجو پھلوانوں نے رہا کروائی تا انہوں نے رہا کروائی تا انہوں نے رہا کروائیا تو انہوں نے بڑے کام افیروں نے لے انہوں نے اس تین گانے کے دیتی یعنی اس بندے نے دیتا کیا اللہ توں تے پھلوان نہیں کرتے اپنا شہر جڑا ساڑے نہ کرتے لہٰذا انہوں نے اتنوں تک پیشکش کی تھی کہ تونجھ رہنا الیکشن لڑسا ڈیولو ساڑھی پارٹی ہونا انہیں آ گیا کہ پوٹو ساب الیکشن میں نہیں لڑنا سیاست میں نہیں ہونا لہٰذا اگر تُسی گجرہ والا شہر جس کسے کتے نویں الیکشن تے ٹکٹ دے دوگے نا کھلا آردہ ہوگے تے میں ماجو ہوں نویں جتوا دیا ہوں گا اتھ ہوں تاکہ اس بندے جری یہ نا پاور ہو گئی سی ہونا ان روگ تے دب دب آؤ اس بندے تھا سی نا یار ایسے ٹھاٹ کہ دنیا ویسے ہی خوف کھان دی سو دیکھونا ویسے ہی ماشاءاللہ کاتبوں تو بیکھو تو اسی کیسا سی پھر وہ آنٹا ہی بندہ تو بدماش ہو گیا ہوئے تے پھر لوگ کا خوف تے کھانے ہی ہیں نا پھر جتو باہر ہوں دے نے تے انہا دے خوف تے دہشت دیوا جاتو انہا دے پیو اللہ جو آیا پہلوان دا جڑا قاتل سی ابراہیم ابرو انہا دے خوف دیوا تو پاگل ہو جاندہ شدائی ہو جاندہ پھر ایسے تنہیں شہر پورا جڑا انہاں اپنا جڑا نمائی باپ انہاں پتہ دے ان لاغ پہ انہاں جگہ ٹیکس دے ان لاغ پہ ٹریک کر دے دے یہ وہ ہر پاسے بڑے بڑے جڑے مالدار لوگ نے ڈار دے حالانکہ بندہ دے ماردہ نہیں سی صرف اپنا توییز پیجنا لوگ نے پیسے کٹے دے دنے ایک تفاہ گجناوالا سیشن میں جاندہ جاندہ نے ساتھ لیا انہاں گیا کہ جگہ ٹیکس لے نا تو بدماش ہے انہاں جیسا حالانکہ قنون دا احترام کرو بندہ سی انہاں جیسا میں کسی کوئی گوڑی نہیں چلندہ نام میرے کو کوئی اسلاح نہیں کوئی برود نہیں میں تک شریف جیہ بندہ صرف میرا توییز لوگ کی بیہت دینے تھی وہ آپ پہ ہی دینے دینے میں ایک ہی کر رہا ہوں میں تک کسی کو جگہ نہیں مانگیا جگہ ٹیکس نہیں مانگیا یعنی کہ ایتھوں تاک خوف دیا بندہ گجناوالا شہر جا یہ بھی دن دسی ہے کہ فلمہ جب خوایا جاندہ ہے کہ بدماش گنڈے جائے رہنے مجرے بڑے ویہ دیرے ایک علامی صحیح نہیں وہ زمانہ بھی ایسا سی ہوتا ہوں اور عام تو ایتھے چیزیں لبدیاں نہیں سی اتھے جاکے گاڑے مانے سننے تھی انہاں ہی شوق سی ماجو پلوانوی شہوسی کے لاور جانا جاتا ہوں تو اتھے پھر مجرہ جا کے توائفان دا ویکھانا سننا لہذا ایک دفعہ مجرہ ویکھر ہے جدو ختم ہویا تو انہیں توائف نے آیا کہ پلوان جی ہوں توسی ساڑھے کنجرہ کولو میٹ جگہ لائے انہوں نے کہا کنے لیا تیرے کل جگہ ٹیکس انہوں نے توڑے بندیاں لے آئے جدو پتہ لگ گیا کوری پا کے بندیاں والے ویکھا تو بندیاں والے کام کرو توسی بندیاں والے کام کرو توسی انہوں نے پیسے ہوں لہذا انہوں نے پیس کرو سارے لہذا انہوں نے پیس کروائے ہوتے ہاں سونے ایک واقعہ جڑے جیل دا رہ گیا دستانہ سون لو بڑا اصل سمجھلو کہ اس کہانی دی جڑی ہے جان یہ واقعہ گجرانوالا جو میں مجھلو پہلوان ہویا ہے انہوں نے مقابلے میں بلا پیرے والا بھی ہو جاتا ہے سلطان راہی صاحب دی فیلم ہوتے بھی بڑھیں وہ بھی بدماش ہویا ہے ایک دفعہ مجھلو جو جیل ویچ سی بلا پیرے دا بھی جیل ویچ آ جاندہ وہ بدماش ہوندہ انہوں نے کوئی آنبان جڑی ہے جیل ویچ ہو جاندی مجھلو جڑا ہے انہوں بلا پیرے والے بڑا کوڑ دا ہے کہ تم بدماش بڑھیں مار دا کوڑ دا ہے ایتھوں تا کھا جاندہ ہے کہ وہ دی تنبیل آگے تنبیل آگے تے وہ دی شرمگاہ تے تھوک دا ہے جا بڑا بدماش تو تریا پھرنا ہے انہوں نے قیدیاں دے سامنے والا پیرے والا جو رہنا وہ دا اندر رو پہندہ ہے وہ بندہ گندہ ہے کہ مجھو میں نو مار دے چنگا رہے گا میں نو مار دے جی آج میں بچ گیا نا تے میں تینوں نہیں چھڑ دے یہ میرا تیرنا وعد آئی تا ہے لیکن وہ مار دے جو بندہ روج میں چھوڑ دے تو ایک نشہ ایک خمار ہوندہ ہے وہ چھڑ دے دا کہ ویکھی جائے گی جڑی ہوئے گی فیلالتے تم ایسے جڑے جڑی تیرنا میں کیتی ہے یہ ہوئی یاد کر کے مار دا رہے گا چلو جی اگے جل کے دس آگے کسنا پھر بالا پی رہے دے انہیں تکام لیا اسے چیدہ مار دے چلو جی وقت گزریات یہ جنا نبا جو انہوں گزر والا دے جڑے کشمیری باٹنے انہا دو بڑی الارجی انہوں اپنا دشمن سمجھ دا یہ کہ وہ پیو مروایا رال میل کیوں وہ چنگانی سی سمجھ دا اسا جڑی انہا دی دشمنی شروع آتوی تی انہا نالی ہوئی کہ جو محمد کتا جتیا انہوں نے ماریا رال کے ابرو کولو اللہ جوایا پیلوان مروایا اس واسطے بڑی خار کھان دا کہ وہ تریندے بھی بڑے سنے سے بندے تو ایک دفعہ ایک ہور گجران والا ویچے ایک بہت بڑا سیاستہ تانکران نہ ہوئی آئی جی غلام دستگیر خان انہوں تو بھی بڑا بندہ جو رہنا چڑھ دا سی انہوں نے بھی چنگانی سی سمجھ دا ایک دفعہ او جلسہ کرنوا آرہنے کو ست آٹھ نو سو بندہ سی ہو کہ اگو ماجو پہلوان آرہی ہے انہوں نے انہوں آکھا ماجو پہ چیار جاتن انہوں نے کہا جاؤ یاد جاؤ کام کرو جاگے اے شہر مجھ رہا ہے کوئی دنگے فساد نہیں ایتھے کرو جاؤ اپنا کھیڑوں کتے جاگے چھڑ دو اے سڑکا رستے جنہیں بلاگ نہ کرو خالی کرو انہوں لوگوں نے سکون نہ جیون دا وہ وہ نہیں مڑے وہ سدھے ہو گئے اور رہ جاتے ہوئے انہیں پھر جنابری ہوتھے ڈبو کٹ لیا جو اسلا کٹ کے انہوں نے پیرا ہی فیار مارے وہ جاندے لبے ہی نے کتے در گئے لیکن انہوں نے دے لیچوی یہ دے واستے جنہوں نے دشمنی پیدا ہوگئی انہوں نے بندہ دشمن بنای جا رہے ہیں سارے انہوں نے خاص کر سیاست دنوں دشمن بنانا دا سمجھ لوگے اپنے آپنوں ختم کرنا نا ہندہ ہے کہ نہیں ہندہ ہے اسنا اصل میں کیا جاندہ ہے کہ او دشمن تا انہوں چنگانی سے غلام دستگیر خان اس نے سمجھ دا کہ غلام دستگیر دے نال ایک بہت ایک وڈی کہانی جوڑی ہے ایوب خان دے زمانے کہ جدو لوگانے تکینہ لاکھیا کہ قائد عظم دی پہنو موترمہ فاطمہ جناس صاحبہ انہوں نے ملک تسی بنایا ہے تو تسی اگیا ہو حاکم بنو انہوں چلا ہو بہتر طریقے نا تسی چلا ساکتی ہو لہذا تسی ایکشن دے کھلو او دے نامنن لیکن تکینہ لوگان کھلار دیتا ہوں انتخابی نشان موترمہ فاطمہ جناس صاحب نے کی کی تا کہ گجرانوالی تاریخ ویچ تاریخ دیاں کتابان سیاستانا حرون رشید ایس واقعی نو بیان کی تا دوزار چودہ اندر ترنے ویڈاکٹر طائر القادری نے ایس واقعی نو اپنے خطاب ویچ بیان کی تا کہ غلام دستگیر خانے کی کی تا کہ فاطمہ جناس انتخابی نشان سی لال ٹین انہیں لال ٹین ایک کتی دے گال چے بان کے تے پورے گجرانوالا شہر ویچ کمائے اسی کہ ایج فاطمہ جناس اسی اپنے موسنا احلات کیتے ہیں پھر ایس ملکنا کیوں نہ ہوج احلات ہون کہ اسی تے بخشے نہیں اپنے ایس ملک بنانوایا اسی جناب انہوں نے انہوں نے دہا شروع کوکی کیتے ہیں ایس چیز تو انہوں نے ماجو پلوانج رہا انہوں نے چنگانی سی سمجھ دا وہ نار بندہ ہویا ہے یار ایک نار بندہ ہویا ہے ایک غیرت مند پائی ہویا جنہ ہویا ہے پھر جدوں انہوں نے سنا کر کے انہوں نے معاملات ود دے گئے انہیں دشمن ماجو پلوانج پیدا ہندے گئے ہندے گئے برداستنی لوکاتوں نے ہو رہیا ہے انہوں نے پھر کی کیتا گیا کہ شہروں بدر کر دیتا گیا جدوں شہروں بدر ہویا ہے انہوں نے پشاور جمرود تور گیا علاقہ غیر میں جا کے اتھرین لاغ پیا ہے جتھے پھر انہوں نے اگے ملتے ہیں ہمانیوں گجر پولا سنیارا ببو خان یہ سارے جناب دیوانے نو بکھنا چاہتا ہے لاغ عردہ پلوانجو پلوانجا جنا سی چنگا ڈکاٹھ والا یہ دے پھر دیوانے ساں سارے یہ سارے جرے انہوں نے اتھے رائل مل کے تے رین لاغ پیدا انہیں کوئی بارہ تیرہ ساج رہنا اتھے مفروری کٹھی یہ انہیں علاقہ غیر ویچ رہا ہے انہوں نے دن شہر بہدار سی شہر نے گجرانوالا نہیں سی آسکتا کہ وہ تو جمروتوں جو رہا ہوندہ ہے جو رہا ہوندہ ہے نا تو اتھے آکے رنگ میل دے لگے جو رہنا پھڑیا جاندہ ہے مخبری ہو جاندی یہ پھڑیا جاندہ ہے انہوں نے دیکھو لوگ کوئی بارہ تیرہ گرنیڈ ریوالور پستاول احسنا کر کے اسلا برو دے سبندے کو برامد ہوندہ ہے انہوں کیمپ جیل رہا ہوندہ چیزیں ڈاک دیتا جاندہ ہے انہوں نے پہلے تو انہوں نے بہت زیادہ بندے پلسانے ماریاں نہیں ہوندہیاں لہذا تھوڑی دیر انہوں نے جیل ہوندی ہے تو اوٹھوں فیل جڑی ہیں بری ہو جاندہ پچھے پھر پیر باپے دی دعا بھی ہوندی ہے ان جو رہا ہوندہ ہے نا تو واپس کجرہ والا میں پہلے آکے نہیں آسکتا نہیں ہوندہ ہوندہ وہ لوگ اوری رہندہ ہے جتہوں بالا پیرے والے جڑی ہیں نا مخبری ہو جاندی ہے خبر ہو جاندی ہے کہ یہ ازاد ہو گیا لہذا کسی طریقے وہ جیل والا بدلاوی لینا سی بالے نے لہذا کی گئی تا کہ انہیں بالا ہے جڑی اپنا ماجو پلوان ہے اے دے جڑی یاراں بے لیاں جو ایک بندے نوں او دے یار نوں خریدیا آخر اپنی ویک دے ہوندے نے اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ بھیج لیاں ہمیشہ اے ہو جے بندے نوں جدوں مروائے ہیں نا اپنیاں ہی جڑی ہیں نا مخبری پیسے دے لالے سے مروائے ہیں اسی طرح ہی ماجو پلوان ہوں دے کہ بلہ ایک بندے نوں خرید لے ہیں دے دوستنوں کے انہوں پہید ہے کہ جا دے تونہ جا کے اصلح بروو تھوڑا دور کر کیونکہ جنی دے لے بندے کو اصلح ریا ریا نا ساں انہوں نے کھنگر نہیں دے وہ بندے جاندہ جا کے آندہ ہے کہ پلوان جی میری لڑائی ہو گئی ہے تو فوری مینو جڑی نا کو اصلح جڑی نا پنا دا وہ اگر تسیر کرو تو کوئی وڈا کام نہیں میں نے دیو وہ اسٹینگننہوں نے دیندہ ہے اپنا ریوالر کٹ کے وہ بھی انہوں دے دن دہ پہلے آکھا تو انہوں کے یاراندہ یار ہوندہ ہے یہ بندہ وہ بندہ کی کردہ ہے کہ وہ سارا اصلہ لیندہ ہے بالے گولا پڑ جاندہ ہے کہ اللہ پھڑے وئی انہوں میں خالی کردہ تھا اپنا جا کے باہر کر لینے چلو جی وہ بھی نکل پہن دے ادھروں بالا جڑھا ہے فیملی آئی ہے وہ اپنے پتر بلال خان نے آئی ہے دا لکشمی چونک آجائی ہے وہ تھے آکھے اس سان پچ اتر دی گار لے سان پچ اتر دا سٹارٹ ہے وہ تھے آکھے اک دکان تو پان لے پان لے دا انہی دیر کیا جاہت لائے وہ تھے آ جاندے بالا پیر دا ساتھیاں سمید آکھے تو فائرنگ شروع ہو جاندی ہوں جاتا وہ فائرنگ کر دے اپنے پتر بلال خان جڑا کوئی اٹھ دا سال دا ہون دا جنbo انہوں بچاندے ہیں بچاندے ہیں انہوں سے اپنی کے لائے گول یہاں سیحی جا رہے ہیں پھر اپنے پتر کے لائے کہے پتر ناس جا دو یہاں تو راپ کر چاہب اور سوچ جاندے یہ کہ میں خری بچانا کہ ناں اب اس بجانے کہ میری بچانے راس کے لائے میرا پتر اور pillانے کے لائے ہونے پتر ہاں تو رائلے ہیں تو بچان lava ہے پتروجانا بہت زیادہ Fائر لگتے ہیں جنو سمجھ گئے نمائی پر سکتے ہیں پہلے لگے نہیں آسکتا پروانا جنو سمجھ گئے کہ بندہ دگ پر اٹھن جو کہ نہیں ریا پھر لگیا ہوں گئے کول آگا اکھتے سرٹیں کھلو گئے پھر ہتاں گولیاں مار دیا سوڑھی ستائی فروری انیس سو پچھتر دا دیار ہون گئے جن جمعہ رہا تھا جس دن مراج دین اورف مجود پیلوان لاور وچے قتل ہو جاندا بالا پیرے والا انہوں قتل کر دیں دے تے اپنا انتقام لے لیں دے اس ویلے دو گلنہ جڑی ہیں کنیا جڑی ہیں انہوں ساچ ثابت ہوں دے پہلے نمبر تے جڑا کے انہیں آکھیں سی اپنا بالا پیرے دیں جیل ویج کہ ما جو بہتر ہے میں انہوں مار دے قتل کر دے اگر میں زندہ باج گیا آنا تے میں انہوں نہیں چھٹاں گا لہٰذا او دی گالے بھی پوری ہو انہیں بھی اپنی گالے بھی آ لے دجھے نمبر تے اصل پچھے ہو پیر بابا دی جڑی گالے سی انہوں نے آکھیں سی بابا پیر شاہ سرکار نے انہوں نے آکھیں سی کہ ما جو یا تویز تیرے گالے بچ ہوئے لویا تیرے کول ہوئے یعنی کہ اصلہ تیرے کول ہوئے تے شہر تیرا کجرہ مالا ہوئے موتوں رب تو لاوہ کوئی بندہ تیرے مار نہیں ساکتا انہوں نے ایس ویلے تویز بھی ہونا تے کول ہنے سی لا لیا سی اصلہ بھی انہوں نے دور کار لیا سی لویا بھی دور سی تے شہر بھی ہو دانے سی بابیدی او جڑی گال لے نا وہ بھی ساچ سابت ہوگی اللہ دا والی جو کہہ دن دا نا وہ ہو جاندہ ہون دا تے سونیوں بیاں وہاں دے بارے سون لو کہ ماجیو پلوان نے دو بیاں کی تے سا پہلا بیاں تے او دی اپنی چاچے دی کڑیناں ہویا سی جدے بچوں انہ دا ایک پتر ہویا تے دوسرا بیاں انہ نے سیال کوڑ دا ایک پینڈے جی ساڑے لاغی ایک کوڑی لوا رہا دی او تھے کیتا سی او دے بچوں میں ایک پتر ہویا ایک پتر انہ دا جڑینا وڈا او فوت ہو گیا تے بلال جنہوں انہ نے بچایا سی او لکشمی جوگ مار دیا او پتر انہ دا زندہ سلامت اللہ انہ تاں درستی صحت دے اے ما جہوران دی اصل قبر ہے جی جڑے کے کالا مادو والا پہلوان تو انہوں وہ خواہ رہے ہیں تے چاندی پہلوان دعا ہے کہ اللہ پاک انا تے اپنی رحمتہ کرے تے ماف کرے مالک گلتیاں خواہ رہے ہیں تے خواہ رہے ہیں بندے نے بندے نہیں مارے صرف اس بندے نے ایک ڈار سی ایک ڈرہ سی خوف سی تے مادے بندے نے وہاں دا بھی کوجنے سی مادیاں دا سنگیس آتھی سی تے تگڑیاں نو جرہے کھنگڑنے سی دیں ایک جی دار ایک بندہ پلوان واقعی پلوان بندہ سی نر بندہ غیرت مند بندہ سی لوگانی آتی ہیں پہلے نہیں شیڑنا ہونا سیرتے پیار دینا پہلے لوگ میں تو آنوں پہلے آکھا بدماش لوگ جڑے نے وہ غیرتان دے پائیوال ہوں دے سا اللہ پاک انہاں دے آلالاتے رحمتہ کرے سونے ہو بہتر ہے کہ انسان نو او کی آن دے سیاں نے کہ جدوں بدھوک چکلے یہ رہاں سمجھ لوگ تو آڑے دین جڑے نو گنتی دے شروع ہوگے تھوڑے رہ گے اس واس تے بہتر انسان جڑے نا رب واس تے جیو رب دی مخلوق نا چنگا ورتو بدماش پہلوانتے بان جاندی ہو لیکن تو آنوں ہر ویلے ڈار رہے ہیں یار کو ادروں نہ مار دے کو ادروں نہ مار دے سکون دے نا تائیں اللہ پاک انہاں کہ اگر سکون لینے چاہتے ہو تو میری یاد بے چھے کہ رب نہ تسی جڑ جو سکون ہی سکون ہے ایتھے وی تک سکون ہی امید کرنگا تو آنوں جانکاری پسند آئی اپنا بہت سارا کیار رکھو ملنیاں کسے ہور جانگاری دے نال کسے ہور اثران دے پلوانتے بدماش دے واقعے دے نال جی اللہ پاک انہاں سلام مت رکھے جی رب راکھو